یہ دیکھیں جی دوستو یہ جو شاک کے جو گلاسز لوز ہیں ان کو ٹیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا مالیکم ویورز امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کاشی آٹو آرکس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کے مرسائکل کے فرنٹ شاک کے جو گلاسز ہوتے ہیں وہ لوز ہو گئے ہیں تو ان کو ٹیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں جی دوستو یہ آپ کے شاک کے جو گلاسز ہیں یہ لوز ہو گئے ہیں تو ان کو ہم ٹیٹ کریں گے تو ان کو ٹیٹ کرنے کا طریقہ فل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح ٹیٹ ہوتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو سیلیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئے سیلیں نہیں ڈلتی ہیں تو ان میں سیلیں نہیں ڈلتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اسی طرح ہی ٹیٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو تو دوستو اب ہم اس کا جو چودہ نمبر کا جو قابلہ ہوتا ہے اس کو لوز کریں گے چودہ نمبر ٹی کے ساتھ یا چابی بھی لگ جاتی ہے اس کو چودہ نمبر ٹی کے ساتھ ہم نے اس کو لوز کر دیے فل نہیں کھولنا اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد ہم اس کا جو نیچے والا قابلہ ہے بارہ نمبر کا یہ جو یہ والا قابلہ ہے اس کو بارہ نمبر ٹی کے ساتھ یا چابی کے ساتھ loose کر لیں فل کھولنا نہیں اوپر والا قابلہ بھی فل نہیں کھولنا یہ بھی فل نہیں کھولنا ٹھیک ہے دوستو یہ تھوڑا سا loose کر دی ہم نے loose کر کے اس کے بعد ہم اس کے اوپر قابلہ ہے اس قابلے پر کوئی بھی کسی قسم کی ٹی یا کچھ چیز رکھ کر اس کو تھوڑی کی مدد سے اوپر آپ ماریں گے اس کو حلقی سی چھوٹ ٹھیک ہے اس کو چوٹ ماریں گے تو یہ نیچے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بیٹھ گیا ہے نیچے قابلہ نیچے قابلہ بیٹھ گیا ہے تو اس کو اب ہم ٹائٹ کریں گے یہ جو نیچے والا قابلہ ہے اس کا یہ بارہ والا نمبر کا جو قابلہ ہے اس قابلے کو ہم ٹائٹ کریں گے بارہ نمبر ٹی کے ساتھ یہ دیکھیں جی ٹائٹ کر دی ہے ہم نے تو اس کے بعد ہم اس کا جو اوپر والا جو قابلہ ہے چودہ نمبر کا اس کو ہم ٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس کو ٹیٹ کریں گے چودہ نمبر چابی کے ساتھ تو اس کو ہم نے ابھی ہم ٹیٹ کر رہے ہیں اس کو ٹیٹ کر کے پھر ہم دیکھیں گے اس کا جو نیچے والا جو گلاس ہے جو شاخ جمپر کا جو گلاسز ہے یہ لوز ہے یا ٹیٹ ہے تو چلیے دوستو اس کو اب وہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ابھی بالکل ٹیٹ ہو گیا لوز نہیں ابھی ٹیٹ ہو گیا بالکل تو ابھی دوسرے شاخ جو ہے اس کو بھی اسی طرح ٹیٹ کرتے ہیں اس کا بھی ٹیٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہی ہے تو اس کو بھی اب ہم اس کو یہ دیکھیں دوستو ٹیٹ کریں گے یہ بھی لوز ہوا ہے لوز ہونے کی وجہ سے یہ ہے جب آپ کا شاخ جمپر کھڑے میں کسی میں لگتا ہے تو آواز کرتا ہے تو اس کو ہم چودہ نمبر چابی کے ساتھ اس کو کھولیں گے لوز کریں گے ٹھیک ہے دوستو چودہ نمبر چابی کے ساتھ اس کو لوز کریں گے لوز کر کے پھر یہ دیکھیں جی ہم اس کو لوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی لوز ہو گیا قابلہ فل اس کو بھی نہیں کھولنا اس کو بھی تھوڑا سا لوز رکھنے فل نہیں کھولنا اس کو اس کے بعد ہم یہ جو نیچے والا بارہ نمبر کا قابلہ ہے یہ بارہ نمبر ٹی کے ساتھ اس کو بھی لوز کرنے فل نہیں کھولنا اس کو بھی لوز کرنے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ لوز ہو گیا اب ہم اس کا جو اوپر والا جو چودہ نمبر کا جو قابلہ ہے اس کو ٹی رکھ کر یا کوئی بھی چیز آپ رکھیں رکھ کر اوپر تھوڑی کی مدد سے اس کو الکی سی چوٹ ماریں یا ٹوچنگ کریں تو جس وجہ سے یہ نیچے بیٹھ جائے قابلہ یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھ گیا قابلہ تو یاد رکھیں دوستو اگر آپ نے یہ آپ کا بائک نیا ہے تو اس بائک جو اس کا جو بولٹ ہے جو اوپر والا قابلہ ہے یہ نیچے زیان سے کوئی کپڑا رکھ لیں یا کوئی کسی قسم کا لکڑی کا گھوٹ کا یا لکڑی کا کوئی بیس رکھ کر اوپر سے آپ اس کو چوٹ ماریں کہ اگر آپ کا اسی طرح آپ کسی کو چوٹ ماریں گے تو آپ کا جو قابلہ ہوتا ہے یہ جو بولٹ ہے یہ اس پر نشان پڑ جائیں گے نیا مرسائیکل ہوگا تو اس پر خراشے پڑیں گے یہ ڈائمینج ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو جو اوپر والے بارہ نمبر قابلے کو تھوڑی کی مدد سے بٹھایا تھا اس کو اب ہم ٹیٹ کریں گے چودہ نمبر چابی کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں جی یہ بارہ چودہ نمبر کا جو قابلہ ہے اس کو ہم ٹیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ٹیٹ کر کے اس کو ٹیٹ کر کے اب ہم نیچے چیک کریں گے اس کا جو گلاسی جو گلاسیز لوز تھا یہ ٹیٹ ہوا ہے کی نہیں ہوئی یہ دیکھیں جی دوستو یہ گلاسیز ایس کا ٹیٹ ہوگئے ٹھیک ہے یہ گلاسیز ایس کا ٹیٹ ہوگئے تو اب امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگی کہ یہ اس کی گلاسیز جو لوز ہو جاتے ہیں جو جمکٹے میں لگتے ہیں تو آواز کرتے ہیں یہ ٹیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو آپ کو یہ ٹیٹ کرنے کا طریقہ کار سمجھ آگیا ہوگا امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی گی اگر پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں